جب دل چاہے کچھ سوادش کھانے کا تو سبسکرائب کریں چینل سوادلی کا اور میری ویڈیو آپ سے کوئی مس نہ ہو سو پریس زی بیل آئیکن اس ٹوٹلی فری ہیلو ویوورز ویلکم بیک ٹو می چینل ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو می ایک پاستا میکارونی پاستا جہاں بنا رہے ہیں ہلکی بلکی بھوک کے لیے شام میں بچے بہت پسند کرتے ہیں اس کو اور یہ بہت جلدی منٹوں میں بن جاتا ہے تو دیکھ اس بات کی دیکھیں ہم نے میکارونی پاستا لیا ہے یہ آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے یہ کھلا بھی مل جاتا ہے اور پیکٹ میں بھی ملتا ہے تو اس کو ہمیں پہلے بوائل کرنا ہوگا اور کچھ چیز ہمیں چاہیے جو کہ سویا سوس ہے جیسے چاہمین میں ڈلتی ہے یہ وینیگر ہے ہمیں اس میں ٹرمیٹو سوس جو ہماری ہوم میر ٹرمیٹو سوس ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھئے یہ ہم نے ہماری چینل پر موجود ہے اس کی ریسیپی اور یہ پاسٹا مسالہ یہ بھی آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے اور بہت سستا مل جاتا ہے اب سب سے پہلے ہمیں اپنی جو میکارونی ہیں ان کو بوائل کرنا ہے بہت جلدی بوائل ہو جاتے ہیں جیسے بچے آج کل بنا لیتے ہیں جیسے میگی بنتی ہے اسے ہم نے پانی ڈال کر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا دو بونت اور اسے سالڈ ڈال کر ہم اسے بوائل کرنے رکھ دیں گے یہ کچھ ویجیز ہیں ہم نے یہ کیپسکم ہے یہ انیان ہے اور یہ دو تین کلوو ہم نے کارلک کے لیے ہیں جو ہم اس کے سٹر فرائے کرنے میں ڈالیں گے اس میں دیکھیں ہم نے سالڈ ڈائٹ کیا ہے تاکہ یہ اس کے اندر سالڈ اس میں مکس ہو جائے یہ ہمارا پاسٹا اوبل چکا ہے پانچ منٹ کے اندر یہ دیکھیں بوائل ہو گیا ہے اب ہم اس کا وارٹر ڈرین کر کے سائٹ رکھ لیں گے ادھر ہم نے ایک پین میں وان ٹیبل سپون آئل گرم کیا ہے اس طرح چاومین بنتی ہے ہکا نورز بلتے ہیں بلکل ویسے ہی بنتا ہے یہ اور یہ جو گارلک تھا یعنی لہسن اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے ہاتھ سے ہی بس اس کو ہلکا سا سٹر کریں گے جیسے اس کا کلر چینج ہوتا ہے ہم اس کے اندر پیاز یعنی انین سلائس کی ہوئے ڈال دیں گے یہ ہم نے ہاف انین ڈالیے ویورز یہ کیسے ڈیش ہے جب بہت جلدی منٹوں میں بن جاتی ہے بچے اسے بہت ہی پسند کرتے ہیں آپ مارکٹ سے اگر لائیں گے تو بہت ہی مہنگا پڑتا ہے یہ ابھی دیکھیں ہم نے اس میں کیپسکم یعنی شملا مش ڈالی ہے گرین آپ چاہیں تو ریڈ یلو کچھ بھی ڈال سکتے ہیں سپرنگ انین بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اندر کوئی سی بھی ویجیز گاجر ڈال لیں آپ کیرٹس جو آپ کو پسند ہو بس ہلکا سی سے سٹر کرنا ہے تک یہ تھوڑا سوگی ہو جائے ایک سے دو منٹ ہم اس سے سٹر کریں گے اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں سویا سوس ڈالیں گے بس سویا سوس ڈالتے ہی ہم اس کے اندر وینیگر آٹ کر دیں گے اور دیکھیں ہم اسے بلکل ہائی فلیم پر بنانا ہوتا ہے بہت جلدی سٹر ہوتا ہے جتنا بھی ایسا فوڈ ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہی ہمارا جو بوائلڈ میکرونی ہے وہ ہم اس کے اندر آٹ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کو اور جو پاسٹا مسالہ ہے ہم نے اس کے اندر ون ٹی سپون کے اراؤن ڈالا ہے آپ چاہیں تو اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے ٹیسٹ پر ڈپرنڈ کرتا ہے پر تھوڑا سپائسی ہوتا ہے اس سے بلکل پاسٹا کا فلیور آتا ہے مارکٹ میں بہت سستا مل جاتا ہے پاسٹا مسالہ کے نام سے یہ دیکھیں ہم ہائی فلیم پر اسے پکا رہے ہیں اب ہم اس کے اندر ٹومیٹو ساوس ایڈ کریں گے کیونکہ ہم ریٹ ساوس پاسٹا بنا رہے ہیں اس کے اندر ہم بھر کے تھری ٹی بل سپون ٹومیٹو ساوس ڈالیں گے ویورز یہ ہماری گھر کی بنی ہوئی ہے ہماری چینل پر موجود ہے اپنے باکس میں میں اس کا لنک دے دوں گے آپ کو دیکھیں ہم نے اسے بس مکس کرنا ہے ساری چیزیں ہماری اس کے اندر ایبزورب ہو چکی ہیں چیزیں مکس ہو گئی ہیں آپ چاہیں تو اس میں سالٹ اور بھی ڈال سکتے ہیں آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیجئے اگر ٹیسٹ ویسے سے سفیشنٹ سالٹ ہوتا ہے بس یہ ہماری میکرونی پاسٹا بن کر تیار ہے آپ اسے گانش کیجئے کورینڈر یعنی حردھنیا سے سپرنگ انیان سے ہم نے اس پر وہ سپرنگ انیان اور اس میں ہردھنیا یعنی کورینڈر ڈالا ہے مسال کی بھلک میں شام گئے اس کو ضرور بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اب ہم اس کی پلیٹنگ کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری میکرونی پاسٹا بن کر تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں میرے چینل سوہ دلی کا کو سبسکرائب ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا جو نئے مہمانے پلیز سبسکرائب سوہ دلی کا ڈائنگ کیو فر واشنگ پلیز سوہ دلی سوہ دلی